موسیقی اسلام علیکم نازیہ کی کھچڑی آج میں بنانے جا رہا ہوں آپ کے لئے یہ بہت یمی سے کباب یعنی چکن کباب کی ریسپی یہ بہت زیادہ یمی اور ڈیلیشز بنتے ہیں آئیے انہیں بناتے ہیں ساتھ میں مل کر یہاں پر میں نے یہ تقریباً دو سو پچاس گرام کے قریب یہ کیمہ لیا ہے میرے پاس کیمہ ایویلیبل نہیں تھا تو میں نے اس کو مکسی میں گرائنڈ کر لیا تھا چھوٹے چھوٹے پیسیس کر کے آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں ایک کٹوری اس میں میں نے باری کٹا ہوا پیاز لیا ہے یہ پیاز ہم نے اس لئے زیادہ لیا ہے کیونکہ ہم اس میں گلاوٹ لگائیں گے تھوڑی سی یہاں پر میں نے یہ کٹی ہوئی ہری دھنیا اس کے اندر ایڈ کی ہے یہ تین سے چال میں نے باری کٹے ہوئے ہری مرچے ایڈ کیے ہیں اس کے اندر اور یہاں پر تقریباً ایک چمچ میں نے یہ نمک ایڈ کیا ہے نمک آپ اپنے ذائقی کے انصال رکھ لیجئے گا یہاں پر تقریباً آدھا چمچ میں نے یہ کالی مش پاودر یوز کیا ہے اس کے بعد آدھا چمچ تقریباً میں نے یہ دھنیا پاودر یوز کیا ہے اور اس کے بعد آدھا چمچ تقریباً میں نے یہ گرم مسالہ پاودر یوز کیا ہے تقریباً آدھا نیبو کا رس میں نے اس کے اندر یوز کیا ہے میں نے اس کے اندر ایک چمچ آدھرک اور لحسن کا پیسٹ بھی یوز کیا تھا لیکن پتہ نہیں وہ کچھ گڑبر شاید کلپنگ میں ہو گئی ہے وہ کہیں شوٹ نہیں ہو پائی بتا نہیں میس ہو گئی ہے بس اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور آدھا گھنٹے کے لیے تقریباً ہم اس کو رکھ دیں گے فریچ کے اندر یہ دیکھیں اچھے سے اس کو مکس کر دینا ہے تاکہ ساری مسالے جو ہیں وہ اچھے سے کیمے کے اندر مکس ہو جائیں آئیے جب تک ہم سلاد بنا لیتے ہیں اس کے لیے یہاں پر میں نے یہ لیے ہے ایک پیاس کٹی ہوئی ہے رفلی چوبڈ ہے یہ اور یہ مرچے اور یہ میں نے رفلی چوبڈ ٹاماتر بس پین میں تھوڑا سا ہم نے یہ آئل ایڈ کیا ہے اب اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے سب سے پہلے پیاس ایڈ کر دیں گے اس کے اندر پیاس کے بعد میں جو ہے ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے یہ مرچے اور اس کے بعد ایڈ کر دیں گے ٹاماتر اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ سلاد بہت زیادہ یمی لگتی ہے کباب کے ساتھ میں اور تھوڑا سا ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے یہ نمک بس ایک سے دو منٹ کے لیے کیس کا پلیم سیم کرنے کے بعد میں اس کو ہم بھول لیں گے تھا کہ یہ تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں اور کباب کے ساتھ بہت ہی یمی ان ڈیلیشیس لگیں یہ دیکھیں تھوڑے سے سوفٹ ہو گئے ہیں اب ان کو ہم پلیٹ میں نکال لیں گے کباب کے ساتھ سرب کریں گے اس کو کیمہ بھی ہمارا اچھے سے گلاوٹ لگ گئی ہے اب ہم اس کے اس طریقے سے کباب بنا لیں گے یہ دیکھیں کباب تو زیادہ تر سب کو عمومن بنانے آتے ہیں آپ چھوٹے یا بڑے سائز کے تھوڑے کر سکتے ہیں اپنے حساب سے یہ دیکھیں ہم آپ کو بنا کے دکھا رہے ہیں اس طریقے سے آپ کباب بنا سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑے یہ رف سے ہو رہے ہیں تو آپ ہاتھوں کے اوپر تھوڑا آئل لگا لیجئے گا اور کباب جو ہے اس طریقے سے بنا لیجئے گا اور چکن کے کباب ہوتے ہیں وہ تھوڑے رف ٹائپ کے ہوتے ہیں تو آپ پلیز جب اس کو فرائی کیجئے گا تو گیس کا فلیم جو ہے وہ سیم رکھئے گا یہ دیکھئے کباب تیار ہو چکے ہیں ہمارے بن کے آئیے ہم ان کو فرائی کر لیتے ہیں پین میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا یہاں پر میں نے جو ہے اس میں آئل آئٹ کیا ہے آئل گرم ہو چکا ہے آئیے ہم طوے پر جو ہے کباب رکھ دیتے ہیں سکھنے کے لیے یہ دیکھئے سارے کباب جو ہے ہم نے اس کے اوپر رکھ دیئے ہیں سکھنے کے لیے اچھے سے دیکھیں کر کے جب تک یہ کباب سکھ رہے نا تو آپ جل دی سے میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تک کہ میری آنے والی ریڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگتی ہے دیکھیں کباب ایک طرف سے فرائی ہو گئے ہیں ہم انہیں ٹرن کر رہے ہیں فلپ کر رہے ہیں اور بیٹ بیٹ میں آپ جو ہے اس میں آئل کباب کے حساب سے ڈالتے رہیے گے دیکھیں اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں کباب آئیے نے پلیٹ میں نکال لیتے ہیں یہ دیکھئے بہت ہی بہترین لگتے ہیں لیکن فرائی کرتے ٹائم جو ہے نا اس کا گیس کا فلیم آپ سیم ہی رکھئے گا تب ہی اندر تک کے اچھے سے فرائی ہو پائیں گے مجھے بتائیے کہ ضرور کمنٹ سیکشن میں کہ اس سلاحات کے ساتھ میں آپ نے کباب کھائے بنا کر کی نہیں اور آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی کیونکہ میں بہت زیادہ آپ کے لیے نئی ریسیپی لے کر آتی ہوں آپ یہ کباب ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ نے بیف کے کباب کھائے ہوں گے آپ نے مٹن کے کھائے ہوں گے آپ یہ چکن کے ضرور ٹرائی کیجئے گا ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ